بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایزی پیسہ فروڈ لینٹ پیمٹ کیا ہوتی ہے کافی سارے دوستوں کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں کسی کا اکاؤنٹ بلوک ہو چکا ہے کسی کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ فروڈ لینٹ پیمٹ کے تھرو ہوئی ہے اب دوستو یہ فروڈ لینٹ ٹرانزیکشن کونسی ہوتی ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا اور آپ کو اس سے کیسے بچنا ہے اور اگر آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر نچوڑ بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی پھر آپ بولیں گے کہ بھائی ہم کیا کریں تو بھائی آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اور آخر تک ورڈ ٹو ورڈ سننا ہے اور دیکھنا ہے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی روکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار لائک کر دیا کریں کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا لیکن اس میں ہماری حوصلہ عوضائی ہو جاتی ہے دیکھیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایسی پیسہ فروڈ لینٹ پیمٹ کیا ہوتی ہے دوستو ایسی پیسہ فروڈ لینٹ پیمٹ وہ چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی اگر آپ نہیں تو کوئی اور بندہ تھرڈ پارٹی کوئی بھی بندہ کسی اور کا موبائل چوری کرتا ہے ٹھیک ہے اس بندے نے اس بندے کا موبائل چوری کیا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے بات کو سمجھنا ہے اس بندے نے اس بندے کا موبائل چوری کیا ہے اور اس بندے کو اس بندے کی موبائل کا پاسورڈ بھی یاد ہے اس کے اکاؤنڈ کا کوڈ بھی اس کو یاد ہے یہ کیا کر رہا ہے کسی بھی ایزی پیسہ کی دکان پر جائے گا اور اس کے اکاؤنڈ میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے اس کو ٹرانسفر کر لے گا تھرڈ پارٹی کو کسی بھی دکاندار کو ٹرانسفر کرے گا اور وہ پیسے نکلوا دے گا جب یہ بندہ اپنی sim جا کے duplicate کروائے گا اور اپنا اکاؤنڈ کھولے گا اس میں جب transaction history نکالے گا کہ بھائی اس اکاؤنڈ میں پیسے گئے ہوئے ہیں اور یہ اکاؤنڈ کس کا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا head plan پر بات کرے گا وہاں پر اپنی complaint درج کروائے گا complaint register کروانے کے بعد اس کو ایک register number دیا جائے گا وہ number لے کر وہ telenor bank چلا جائے گا میں آپ کو ایزی پیسہ کی بات بتا رہا ہوں اور آپ نے بات کو سمجھنا ہے جیس کے اس بھی سیم اسی طرح ہوتا ہے وہ telenor bank چلا جائے گا telenor bank جا کے وہ اپنا یہ complaint number دے گا اور ان کو یہ history دکھائے گا transaction history کہ بھائی میرا mobile اس اس طرح چوری ہوا تھا اور یہ transaction ہوئی ہے جو میرے account سے ہوئی ہے اور میں نے نہیں کیے سب سے پہلے وہ کیا کریں گے بھائی اس جس نے جس بندے کی account میں وہ payment گئی ہے اس account کو وہ suspend کر دیں گے بلوک کر دیں گے کہ بھائی آپ کے account میں fraudland payment آئی ہے اب دوستو جس کے account میں گئی اس بچارے کا تو پتا ہی نہیں کہ بھائی میرے account میں fraudland payment آئی ہے جو بندہ mobile لے کے آیا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ بھائی یہ mobile جو ہے کس کا ہے یہ account کس کا ہے یہ دکاندار کا کام ہے بڑی payment ہو تو وہ verify کرے کہ ہاں بھائی جو بندہ آیا ہے یہ account اسی کے نام کا ہے یا نہیں ہے اس طرح سے آپ نے verify کر کے پھر ہی بڑی رقم withdraw کرنی ہوتی ہے اگر بڑی رقم آپ withdraw کرتے ہیں تو آپ کو بچنا اس طریقے سے دوستو اب جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آپ نے اس طریقے سے اس fraudland permit سے بچنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس بڑی کوئی رقم آتی ہے withdraw کے لیے تو آپ نے account کو verify کرنا ہے کہ جو بندہ آیا ہے کیا یہ account اسی کے نام پر ہے تو پھر آپ نے withdraw کرنی ہے پھر بھی آپ نے بڑی رقم کو دو تین حصوں میں اس کو transfer کرنا ہے مطلب آپ نے 10,000 اس account میں transfer کیے 10 اس میں 10 اس میں اس طرح سے آپ نے بڑی رقم کو withdraw کرنا ہے اگر آپ کا account suspend بھی ہو جائے لانا کرے تو آپ کے 5-10,000 روپے چلے جائیں گے direct بڑی رقم 50,000 روپے آپ کے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دو باتیں ہو گئی clear اب دوستو تیسری بات پہ آتے ہیں کہ اگر آپ کا account suspend ہو گیا ہے یا آپ کا account block ہو گیا ہے fraudland payment کی case میں تو دوستو آپ نے سب سے پہلے جانا ہے telnor bank پر help plan پہ آپ بات کریں گے وہ آپ کو یہی بات بولیں گے آپ نے physically جا کے visit کرنا ہے telnor bank اور وہاں جا کے بات کرنی ہے very knowledge کے مطابق آپ کا account 80% نہیں کھلے گا آپ نے اس account سے پھر ہاتھ اٹھانے پڑیں گے کیونکہ دوستو یہ case ہو جاتا ہے لمبا پھر چلا جاتا ہے case یہ FBR کے پاس پھر FBR اپنی inquiry کرے گا آپ کے account میں 20,000 ہو آپ کے account میں 10,000 ہو آپ کا 40, 50,000 روپے یہاں خرچہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا correct کا case ٹھیک ہے دوستو FBR کے پاس چلا گیا آپ کے اوپر FIR بھی ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اگر آپ کے اوپر FIR ہو گئی دوستو تو پھر آپ لمبے case میں چلے جائیں گے آپ بڑے خرچے میں چلے جائیں گے پھر آپ کے account میں 10,000-20,000 ہوں گے تو پھر آپ بعد میں سوچتے کہ 10,000-20,000 میں بھاڑ میں جاتے ہیں میں اس کے پیچھے کیوں لگا تو دوستو اس طرح سے آپ پھرس بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اس permit سے بچنا ہے تو کوئی بھی بڑی رقم آپ کے پاس وزدرو کے لیے آیا تو آپ نے سب سے پہلے اس account کو verify کرنا ہے کہ جو بندہ میرے پاس وزدرو کے لیے آیا ہے کیا یہ وہی بندہ ہے جس کا account ہے اسی کے بعد ہی آپ نے بڑی رقم کو وزدرو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو پسند آئے ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو اللہ حافظ